نمشکر میں ہوں رائل شرما آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نائنیوز واقعت ہے آپ سب ہی کا آج کی بڑی خبر میں بڑی خبر کی شروعات اس وقت ہم کر رہے ہیں شیف پال اور آزم خان سے جی ہاں شیف پال اور آزم خان کو لے کر ایک بڑی خبر سامنی آئی ہے اس کے ساتھ ہی مانا جا رہا ہے کہ شیف پال اور آزم ایک ساتھ مل کر بی جے پی کی طرف روح کر سکتے ہیں اور اس کا سب سے بڑا نقصان اکھلیش کو ہوا بھی تک مانا جا رہا تھا کہ شاید شیف پال پہلے بی جے پی میں شامل ہو جائیں گے بی جے پی سے ہاتھ ملائیں گے آزم خان بعد میں ایسا کریں گے لیکن اب شیف پال اور آزم ایک ساتھ ملتے نظر آ رہے ہیں اور صاف طور پر یہ مانا جا رہا ہے کہ شیف پال اور آزم خان کے ایک ساتھ آنے کے بعد سے سماج وادی پارٹی کی ستتی بہت بڑے حد تک خراب ہوتی نظر آ رہی ہے دیکھئے شیف پال اور آزم خان اگر سماج وادی پارٹی شورتے ہیں تو کتنے بڑے اس طرح پر جو ہے وہ فیکٹر بگڑے گا کلے اشار ہوگا دیکھئے شیف پال اور آزم کا ایک ساتھ آنا جو سماج وادی پارٹی کا ہے وائی اور ایم فیکٹر یہ پوری طرح سے گرباتا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں وائی اور ایم فیکٹر بہت بڑا اثر کرے گا جی ہاں وائی اور ایم فیکٹر کیا ہے دھیان سے سنیے گا وائی یعنی کہ یادو ایم یعنی کہ مسلم یعنی کہ یادو اور مسلمانوں کا جو ووٹ ہے وہ صاف طور پر بڑھتا نظر آ رہا ہے موجودہ سمجھ میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یادو اور مسلمانوں کا ووٹ بٹنے سے کہیں نہ کہیں اکلیش یادو کی جو اسٹی ہے وہ اور زیادہ کمزور ہو رہی ہے کیونکہ ابھی تک اکلیش یادو کو سب سے پڑا جو سمرتن مل رہا تھا وہ یادووں کا اور مسلمانوں کا لیکن آزم خان کے ساتھ جو کیا ہے اکلیش یادو نے اس کے بعد سے مسلمان جو ہیں ووٹرز اتھر پردیش کے وہ اکلیش یادو سے بہت زیادہ ناراض ہیں معنی یہ جا رہا ہے کہ وہ اکلیش یادو کی خلاف ایک مورچہ کھول سکتے ہیں حالانکہ ان سب کے بیچ اکلیش یادو جو ہیں وہ کسی کی سوال کا جواب نہیں دے پارے لیکن یہاں پر آزم خان اور شیف پار یادو جیسے نیتاؤں کے چہروں کے آگے سے یعنی کہ ان کی آنکھوں سے جو پٹی ہٹی ہے وہ صاف طور پر یہ بتاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں بہت بڑے حد تک بدلا ہوا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بہت بڑے حد تک چیزیں بدلتی نظر آئے کیونکہ موجودہ سمجھ میں یہ صاف طور پر دیکھنے کو ملا ہے کہ کس طرح سے بہت جو استطی ہے وہ اکلیش یادو کے لئے پیچیدہ ہو چکی ہے جو کہ مسلمان جو ووٹر ہیں جو آزم خان کے سمرتھک ہیں مسلم سے وہ سیدھے طور پر اکلیش پر نسانہ ساڈہ کیونکہ اکلیش یادو نے ستہ پانی کے لئے مسلمانوں کا استعمال کیا ان کے ووٹ کا استعمال کیا یادووں کے ووٹ کا استعمال کیا لیکن اب کہیں نہ کہیں یہ مانا جارہا ہے کہ سیدھے طور پر جس طرح خود کو الک کر لیا اکلیش یادو نے مسلمانوں اور یادووں سے تو یہاں اکسان دوہجار چوبیس میں جرور اٹھانا پڑے گا لیکن شیفار اور آزم خان نے ایک ساتھ ہاتھ ملا کر یہ بتا دیا ہے کہ وہ اکلیش یادو کے خلاف لڑائی لڑنے کے لئے تیار ہیں اور آزم خان نے تو کھل کر یہ بولنا شروع کر دیا ہے کہ اکلیش یادو کے شاسن کال میں سب سے زیادہ گنڈا کر دی تھی اور سب سے زیادہ جو ہے اکلیش نے کرائم کو بڑھا دیا تھا دراصل جیل میں رہ رہا ہے آزم خان اب سیدھے طور پر کہیں نہ کہیں اکلیش پچیس طرح سے نیسانہ سادرین سے اکلیش یادو کا پول پٹی کھلتی سامنے آ رہی ہے آج کے لئے تہیں آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک لئے جاتیجے نمشکال